تو لیٹا سٹارٹ ایئر جام کیا ہوتا ہے میں یہ پورا ایکسپلین کرتا ہوں ایئر جام اس صورت میں ہوتا ہے جس صورت میں ہمارا ٹینگی کا پریشر ہیڈ ہو جی اس میں فون آگیا ہے ہلو 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 ہاں اسلام علیکم والیکم اسلام جی سر آپ علمدار پلم برز بول رہے ہو ہاں علمدار بول رہا ہوں جی سر میرا ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے جی سر ہماری جو اوپر ٹینگی لگے ہوئی ہے ہاں ہاں ملک باکران کے اوپر ہاں ہاں سر جب وہ خالی ہوتی ہے تو پھر جب ہم اسے پانی باتے دو تی دن پانی نیچے نہیں آتا ہے پریشانی ہوتی ہے اچھا اس میں ایئر جام ہوتا ہے پتہ نہیں سر کیا ہوتا ہے تو ہے تو مہربانی کر کے اس پر ایک آپ دیٹیلر ویڈیو ایک بنا دیجئے تاکہ ہم لوگ بھی جان سکتے یہ مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہم کو بہت پریشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھی ویڈیو بنانے کی کوشش میں ہوں مجھے اور ایک ٹاپک بنانا تھا پہلے میں اس کو کرتا ہوں کلیر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا اب آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ پانی تین دن چار دن نہیں اتر رہا ہے نا باتھروم کے اندر اور پیٹکولر وہ بھی جب پانیک ٹیک کی خالی ہوتا ہے تو اس کا کالز کیا ہے میں سمجھاتا ہوں آج فولی ڈیٹیل اور اس بیماری کا نام ہے اس بیماری کا نام ہے ایر جام یاد رہیے گا کوئی علاج نہیں بتا سکتا ہے اگر علاج بتا پتا ہوتا تو کیا ہوتا سب لوگ ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میرے نام ہے کفایت جعفری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دالمدار پلمبر سی یوٹیوب چینل اور آج میں ٹاپک اس ٹاپک میں بات کر رہا ہوں کہ ایر جام ہوتا کیا ہے کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے ایر جام ہوگا ہی نہیں کبھی اگر اس حساب سے آپ لوگ کام کرو گے تو بات ٹاکا ہوگی ایک سو دس پرسنٹ رائٹ کہانی ہوگی رائٹ سٹوری ہوگی اور رائٹ ریالٹی ہوگی اور اس کے لیے آپ لوگوں کو پہلے میری یوٹیو چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور فیس بوپے دیکھ رہے فیس بوپے کو کرنا ہے فالو اور ویڈیو دیکھنا ہے آخر تک تو لیٹس سٹارٹ ایر جام کیا ہوتا ہے میں یہ پورا ایکسپلین کرتا ہوں ایر جام اس صورت میں ہوتا ہے جس صورت میں ہمارا ٹینکی کا پرشور ہیڈ پرشور ہیڈ جب ہمارا کم ہوگا کم ہوگا لو ہوگا پریسر ہیڈ کیا ہوتا ہے اگر مانو یہاں پی ہمارا ٹینکی ہے ٹینکی سے ہم نے پائی اتاری جہاں یہ ہمیں مانگتا ہے ڈیڑھینچی جہاں یہ ہمیں مانگتا ہے ڈیڈیڈی وہاں پہ ہم اس کو پونیچی اتارتے ہیں تو ہوگا کیا اس میں اس میں ہوگا پھر فیوچر میں ایئر جام کیونکہ اس کا پی ایس آئی پراپر نہیں رہتا ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے آپ اب ہمارے پاس کے آلٹرنیٹو ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ جو ابھی آپ لوگ سکرین پر دیکھنے یہ فیٹنگ جس ڈیجیل پلمبر نے کی ہے میں اس کا نام نہیں بول سکتا ہوں دوستو لیکن کبھی بھی آپ لوگ یہ گلتی نہیں کرنا فلور کے اندر سے کبھی بھی آپ لوگوں کو نہیں موڑا نہ ہے پائے تو کیوں اسے کیا ہوگا اگر ہم فلور کے اندر سے موڑا ہوں گے پائے تو کیا ہوگا آسانی ہوگی ہمیں جریب نہیں نکالنے ہوگی یہ سوئی تو سوچتے ہیں ہم سب بھی لیکن اس میں بہت بڑی پرابلم ہے میں بتاتا ہوں کیا پرابلم ہے یہ جام اس صورت میں ہوتے ہیں سب سے پہلی گلتی جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے یہ ہم لوگوں کو پی ایس آئی پرابر مینٹین کرنا نہیں آتا ہے یاد رکھنا یہ چیز پی ایس آئی پرابر مینٹین کرنا ہمیں نہیں آتا ہے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے ہمارے سا ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمیں 20 فٹ کے اوپر یہ ٹینکی ہے 20 فٹ کے اوپر یہ ٹینکی ہے اگر ہم نے یہ پراب پر پی ایس آئی میں اتارا ہوگا وارٹر تو اس کے بعد ہوگا کیا یہ ریسائکلنگ کر کے پھر پہ پی سا یہاں تک چڑے گا واپس ریٹر نے یہاں تک چڑے گا جا تب تک جب تک ٹینکی میں جب کیوں کی جاتا یہاں سے پانے ڈاؤن جلا جائے گا اتنا یہاں سے بھی فلو کم ہوتا جائے گا اس صورت میں جب ہم گراؤنڈ کے اندر جب ہم گراؤنڈ کے اندر فٹنگ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پھر یہ کہانی ہوتی ہے کہ جب ہم نے یہاں سے یہ ٹینکی ہے تنگی سے ہم نے پائی پہ اتاری اور نیکی ہم نے فلور کے یہاں سے یہ ہے فلور فلور کے وہاں سے ہم نے پائی پہ سارے مڈائی اور یہاں پہ چڑھایا فلور سے تیس انچی اوپر یہی تو ہے سٹوری اور یہی پہ ہوتا ہے گیم سٹارٹ جب ہم نے تیس انچی اس کو اٹھایا یہاں سے اب لوگوں کا سمجھنا ہے کہ یہاں سے ہے بیس فٹ ٹینکی سے لے کر کے فلور تک ہے میرا فلور تک 20 فٹ ہائٹ اور 20 فٹ سے جو پانی اترتی ہے ٹینکی سے تو واپس یہ میرا پراپر 20 فٹ تک چڑھے گا اگر یہ پراپر پی ایسا میں یعنی کی پراپر اس کا ڈائی آر میٹر ہوگا پان پائی اپ کا تو تب اگر اس میں گھڑ بڑ ہوگا کیا چیز کا کہ ہم نے یہاں سے فلور میں مڑایا اور سامنے ہمیں چھوڑا کہاں پہ یہ ڈائی فٹ ڈائی فٹ پہ ڈائی فٹ پہ ہم نے چھوڑا جب ٹینکی خالی ہوا تو یہاں سے یہاں تک ساڑھے ساترہ پوائنٹ فائف فٹس ساترہ پوائنٹ فائی فٹس یعنی کی ساڑھے ساترہ فٹ تک ہمارا یہ ٹینکی خالی ہو گئی اور پائی اپ لائن بھی خالی ہو گئی اب رہا یہ ڈائی فٹ پانی یہاں سے لے کر کہ یہاں تک یہ کبھی نکلے گا ہی نہیں یہ کبھی نہیں نکلے گا never that this one will work یہ پرابلم تب ہوتا ہے ہمیں جب ہمیں ٹینکی کے وہاں سے یہاں تک آتا ہے پانی کیوں کیونکہ اس کو یوٹرن لگتا ہے یوٹرن یوٹرن سے پرابلم ہوتے ہیں ہمیں ہمیں یوٹرن میں بہت بڑی پرابلم ہے کہ اس میں پھر ہمیں اس صورت میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس سائر ہمیں کھینچنا پڑتا ہے موٹر سے اگر آپ لوگوں کے گھر میں کبھی گیا ہوگا تو پھر بلنبر موٹر لگاتا ہے سامنے نل کے میں اور کھینچتا ہے کیا کام ہوتا ہے کھینچنے سے یہاں سے لے کر کے یہاں تک جو پانی اس فائب کے اندر ہوتا ہے وہ نکالتا ہے اس فائب کو کھینچ کے اس کے بعد اوپر سے جو اس میں ایئر جمتا ہے وہ تبری لیز ہوتا ہے ہم پہ ہم پہ ادھر وائز ایئر ریلیز نہیں ہوتا ہے اسی صورت میں جب تک یہ ایئر ریلیز نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی پانی کام نہیں کرے گا باثروم کے اندر ہاں اب اگر ایسے جگاڑ ہوگا کہیں پہ تو اس صورت میں ہمیں کون سا پائنٹ کام آتا ہے وہ میں بتاؤں گا کیونکہ میرا کام ہے یہ سب سکھانا وہ میں بتاؤں گا آپ لوگ جڑے رہو آلٹرنیٹی کیا ہے اب اس کا اگر ہم نے ٹینکی سے پائپ لائن اتاری اور باثروم کے وہاں تک ہم نے پہنچ آیا ٹھیک ہے جو آپ لوگ نے میرے کام میں دیکھا ہوگا میں اسی پہ انویلٹ کرتا ہوں فلش ویلو نائنٹی پرسنٹ کام میں میرا فلش ویلو لگتا ہے میرا فلش ویلو اس میں میرا کیا کاز ہوتا ہے کہ میں دیوار کے اندر سے سارا پائپ مڑھاتا ہوں وال کے اندر سے کوئی بھی پائپ میں گراؤنٹ سے نہیں مڑھاتا ہوں خاص طور پر ٹینکی کا آؤٹپورٹ اور کیوں اس میں ماملہ ہوتا ہے کہ جب ہم اگر اگر آپ لوگ کو اس پریشر سے بچنا ہے اب یہ پریشن سے بچنا ہے ایئر جام سے تو کیسے بچیں گے جب ہم ٹینکی سے لائن اتارتے ہیں تو ہمیں اسی والی ٹینکی کے لائن سے ہی ہمیں اٹھانا ہے گیزر کا کنیکشن گیزر کا انپوٹ گیزر اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں گی یہاں پہ ہی گیزر لگا دو ٹھیک ہے نا جب گیزر کا انپوٹ ہم نے اسے اٹھایا تو ہوگا کیا کل یہاں پہ ڈائی فٹ ڈائی فٹ سامنے تک اس میں فلو پانی رہے گبار کے جام ہمیں ایئر جام ہی ڈائی فٹ میں لیکن یہ ساڑھے ساترہ فٹ ہمارا کھلا ہے نا بیس فٹ میں سے اگر بیس فٹ کو ہم بیس فٹ کو ہمیں مائنس کرنا ہے ساترہ پوائنٹ ساترہ پوائنٹ فائیب تو کتنا بچتا ہے پھر بچتا ہے نا تیس انچی تیس انچی بچتا ہے ہمارا تو تیس انچی یہاں تک ہے تو یہ جب گیزر تک ہمارا پانی آیا یہ ساترہ فٹ میں ہمارا ریلیز ہوا ہر کا ایئر تو اس سورت میں اگر ہمارا ہمارا کے ہمیں لگے گا کہ Employee ہمارا ули Coron Wood ورک نہیں کر رہا ہے پانی کا تو میں گھرالا خود MARK کر سکتا ہے کہ اس こ پوائنگل ویلکو کینکشن کھول سکتا ہے اے ریلیز کے سکتا ہے وہاں پہ اگر تب بھی نہیں ہوگا انگل یو کے اندر سے تو یہ انگل ویلو یادہ سے زیادہ انگل ویلو کو یہ کیا کر سکتا ہے کہ کھول سکتا ہے انگل ویلو کو کھول کے یہاں پی ریلیز ہو جائے گا یہ ہے اگر آپ کے پاس ہے اب آپ کو کام کرنا ہے گھر میں تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے اس صورت میں ہمیں سارے پائی پر سارے پر وال کے اندر سے مڈانی ہے کوئی بھی وال کے بگر بہر نہیں لگے گا فلور کے اندر کوئی آلٹرنیٹیو تھو ھی نہیں ہے فلور کے اندر کوئی بھی آلٹرنیٹیو اور کاری راگی آئی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے نا فلور کے اندر نہیں کر سکتے ہم اس کو اب اور ایک بھائی نے میرا کیونکہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ ہے نام نہیں بتا سکتا ہوں میں اس نے مجھے پچھلی دن کوسٹن کیا کہ الڈبلی آر کو ہم کیوں کرتے ہیں پھر فلور کے اندر فلور کے اندر الڈبلی آر کا کیا کہنی ہے میں سمجھاتا ہوں یہ فلور ہے ہمارا اس پہ ہم نے الڈبلی آر کیا یہ ہمارا الڈبلی آر کی پوائنٹوں سے یہاں سے فلور کے یہاں سے پانی اس پہ اترا یہاں پہ ہمیں کام آتا ہے سلوپ اگر اس میں سلوپ ڈالان اس میں نہیں ہوگا تو یہ پانی نکلے گا ہی نہیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں پی ایسی کی کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ ہمیں PSI کا کوئی کام نہیں ہاں اب اگر ہمیں اس میں PSI نہ اپنا ہے PSI کہاں پہ دکھاتا ہے یہ جب ہم یہ پولا پائپ جب ہم وٹیکل پائپ اس میں کھڑا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہاں پہ PSI ہم اس کو چیک کر سکتے لے لیکن ہم کتنا پائپ لگاتے ہیں ہم لگاتے ہیں اس کے اندر چار انچی کی پائپ چار انچی کی پائپ چار انچی میں ہمارا پی ایس آئی ہونا چاہیے پرابر چار انچی پانی تو اتنا تو ہوتا ہی نہیں ہے اس میں ہم کتنا پانی ڈالتے ہیں ساتھ میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہوتا ہے اپن وینٹریلیشن یہ بات آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے ہوتا ہے اپن وینٹریلیشن ہوتا ہے اس کے اندر ایس ڈبل آر کے اندر اس صورت میں ہمارا یہ ایس ڈبل آر فلور کے اوپر سے کام کرتا ہے اب ایس ڈبل آر میں اور ایک معاملہ ہے اس میں بھی یوٹرن کئی پہ کئی کئی کرتے ہیں بھائی یوٹرن کسی پی ایک چیز کا آلٹرینیٹو نہیں ہے کرنا یہ نہیں چاہیے تھا آپ لوگ کو یوٹرن تو اس اینگل سے آپ لوگ کو گھر میں ایر جام ہوتا ہے اگر بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں ہم دو فلور کے اندر سے کرتے ہیں کہ ہمیں جری بچ جائے گا تو پلمبر اس صورت میں کیا کرتا ہے کیوں وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کل کو مالک کو پریشانی پریشانی میں ڈال سکتا ہے تو میری سیمپل سجیشن ہے آپ سارے بھائیوں کے لیے کہ کبھی بھی گلتی سے بھی گلتی سے بھی فلور کے اندر سے ہمیں کام نہیں کرنا ہے کام نہیں کرنا ہے یہ ہے یہ ہے ایئر جام کی گیم اترا ہی ہے ایئر جام کی گیم باتروم کے اندر جو ایئر ہمارا جامتا ہے تو یہی ہے اس کا گیم باقی آپ لوگوں کو ملتا رہے گا آگے باقی سارے ویڈیو باقی سارے کانٹینڈز اس چیز کو لے کے پلمنگ میں پلمنگ میں اگر میں اب اگر میں گلت نہ کہا ہوں گمراہ نہ ہو جاؤں تو اس کا باپ اس کا باپ ہوں میں پلمنگ میں پلمنگ میں وہ ایک کوئی چیز نہیں ہے جو میرے پاس نہیں ہے کسی بھی ایک چیز کا آلٹرنیٹو کسی بھی ایک چیز کو ایک سبوز کسی بھی ایک چیز کو انسٹریکشن آئی کن ڈو اندر پلمنگ ورلڈ ملتے ہیں کل کے ویڈیو میں تب تب دیجی کا اپنے بائی کو اجازت اللہ حافظ